بچے دانی نکلوانے کی سرجری کے بعد میں کن چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت رہتی ہے ہسٹریکٹمی کے بعد میں کیا کیئر ریکوائیڈ رہتی ہے بہت سارے میرے ویورز کا یہ سوال تھا انہیں کے ریکویسٹ پر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ ایک بار آپ کی یوٹرس رموول کی سرجری ہو گئی ہے بچے دانی نکلنے کی سرجری ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو کیا چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے میں ڈاکٹر دیپتی جن گانیک لوجز آج آپ کو یہی ڈیٹیل میں بتاؤں گی اور اس کے دو آسپیکس رہیں گے یعنی کہ ایک پہلی چیز کی آپ کی سرجری ہوئی ہے ابھی آپ کو چھٹی ملی ہے ہسپٹل سے اور انیشل ٹائم میں یعنی کہ شروع سے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور دوسرا کہ آپ کی بچے دانی کی سرجری ہو چکی ہے آپ کو لائف لانگ کن چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ایمی ڈیٹ پوسٹ اوپریٹیو پیریڈ یعنی کہ آپ کو ہسپٹل سے چھٹی ملی ہے اور شروع کے جو ایک سے دو مہینے کا سمیں ہے اس دوران آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تو دیکھیں ڈیفنیٹلی جو ریکاوری ہوتی ہے کافی حد تک اس بات پر depend کی جاتی کرتی ہے کہ آپ کی سرجری کس میں آثرت سے کی گئی ہے آج کل دیفنیٹلی دوربین سے کامنلی ہسٹریکمی کی جاتی ہے یا پھر ویجینل روٹ سے کری جاتی ہے دونوں کی کنڈیشنز پر جو ریکاوری ہوتی ہے وہ فاسچر ہوتی ہے اس کمپیر ٹو ابڈومنل ہسٹریکمی ابڈومنل ہسٹریکمی جسے ہم کہتے ہیں پیٹ کے اوپر چیرہ لگا کی کی گئی ہسٹریکمی اس کے لئے تو اگر آپ کی دوربین یا نیچے سے ویجینل روٹ سے ہسٹریکمی کی گئی ہے تو ریکاوری فاسچر رہے گی پیٹ کے اندر کس چیز کا دھرہ لگنا ہے پہلی امپورٹن چیز آپ کو لیکوڈز بہت زیادہ لینے ہیں لیکوڈ کا انٹیک اچھے اماؤنٹ پہ ہونا چاہیے آپ کو پانی زیادہ پینا ہے پانی پینا ہے ناریل پانی چھاچ جو سوپس وغیرہ لیکوڈ اوورال لیکوڈ کا جو انٹیک ہے زیادہ ماترہ میں ہونا چاہیے لیکوڈ کا انٹیک اس لئے امپورٹنٹ رہتا ہے کیونکہ وہ دو مین فنکشن کرتا ہے ایک تو آپ کو یونیری ٹریکٹ انفیکشن سے بچا کر رکھتا ہے جو کہ بہت کامن ہوتے اس میریل میں کیونکہ جب سرجی ہوتے ہیں اس کے بعد یوزولی آپ کو سرجی کیا جاتا ہے یعنی کہ یورن کی نلکی جالی جاتی ہے جس سے کہ یورنیر انفیکشن ہونے کی جو پاسی بیٹی ہوتے وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ اپنا پانی کا انٹیک ادھیک رکھیں گی تو یورنیر انفیکشن ہونے کی جو سمبھاب نہ ہوگی وہ کم کے ساتھ میں رہے گی دوسری مہتر پون بات کی کونسٹی پیشن سے بھی آپ کو پریونٹ کرے گا کونسٹی پیشن اس پوسٹ اپریٹیف پیریڈ میں بہت کامن ہوتا ہے کیونکہ بہت بار آپ کو ایک تو موبیلیٹی زیادہ نہیں ہوتی آپ اتنا چل فرد نہیں رہی ہوتی ہیں آپ کی ڈائیٹ بھی ایکچول ڈائٹ سے جس کے کے سائیڈ افیکٹ میں آپ کو کونسٹی پیشن ہو سکتا ہے تو اگر آپ لیکوڈ کا رکھیں گی تو آپ کو کونسٹی پیشن کی سمسیہ نہیں آئے گی اور کونسٹی پیشن کی بائچن سمسیہ آجاتی ہے تو آپ لیکسیٹیز ضرور لے لیں کیونکہ کونسٹی پیشن اگر رہتا ہے تو اس کا نیگیٹیف افیکٹ آپ کی سرجری پہ پڑ سکتا ہے ٹاکو پہ جور آ سکتا ہے تو کونسٹی پیشن کو دیفنیٹلی ایوویڈ کرنے ضروری ہے تو لیکوڈ زیادہ لیجیے ڈائٹ کے اندر فروٹ ویجیٹیبلز ہری سبجیاں اور فل زیادہ لیجیے ہری سبجیاں اور فل کے دو ایمپورٹن فائدے ایک تو فائیبر پروائیڈ کرے گا ہے یہ چیز آپ کو شروع کے ایک سے دو مہینے میں سپسیفکلی اس چیز کا زیادہ دھیان رکھ بہت بار مہینوں کا سوال ہوتا ہے کیا ہم وزن اٹھا سکتے ہیں تو جی نہیں آپ شروع کے ایک سے دو مہینے کے بیچ میں بھالی وزن بلکل نہیں اٹھانا ہے آپ کو اس کا دوش پر آپ کے سٹیچز پر سکتا ہے آپ کو چار سے چھے ہفتے کے لیے فزن نہیں بنانے ہیں انٹر کورس نہیں کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھ بہت بار مریض ہم سے پوچھتے ہیں نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو اس چیز کے لیے بلکہ تین مہینے تک سٹیپ جیسی ایکسرسائز ہو جاتی ہے جب آپ زمین پہ ویڑھتے اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو پیلوک فلور پہ 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 پڑتا ہے اور لانگ رن میں والد پر لیپس سمجھے آسکتے ہیں اس لیے جمین پہ بیٹھنے کے لیے بھی ہم سپسیفکلی منہ کرتے ہیں شروع کے تین مہینے کے لیے ہماری منہ ہی رہتی ہے آپ کو دوائیاں دی گئی ہیں جو بھی شیڈیول سے دوائیاں دی گئی ہیں کیونکہ اس میں جیسے آپ بائچنس لیکزیٹیو ہے پین کیلر ہے وامیٹنگ کنٹرول ہونے کی دوائیاں ہیں آنٹی بائٹکس ہیں تو ان کا important ہوتا ہے جیسے انٹی بائٹکس ہیں آپ کو انفیکشن پریونٹ کرے گی آپ کی وامیٹنگ روکنے کی دوائیاں تو وامیٹنگ روکے گی کیونکہ بائچنس وامیٹنگ ہونے شروع ہو گئی تو پھر ایفیکٹ آئے گا تو آپ کو جو بھی آپ کے ہسپٹل سے سرجی ہونے کے دوائیاں دی گئی ہیں جو پروپر رسٹھونا is very important آپ کو ریس کرنا آپ کو heavy exertion نہیں کرنا لیکن تھوڑا walk کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ walk کرنے کا بھی important رول رہتا ہے پیر میں خون تھککا جمان نائے کو روکتا ہے جسے ہم ہماری باشا میں ڈیپ وین تھرومبوسس کہتے ہیں کسی بھی سرجری کے بعد میں سرجری جو تھوڑی لمبی چلیں یا پیشنٹ چلنا کم کر دے ان کے اندر ڈیپ وین تھرومبوس ہونے کا رسک رہتا ہے پیر میں تھککا جم سکتا ہے تو ایسا نہ ہو اس کے لیے آپ walk دھیان رکھیں کہ آپ ضرور سے چاہے سے گھر میں کیجئے شروع کے دنوں میں آپ باہر جانا مشکل رہتا تو گھر میں کیجئے پر definitely walk ضرور کیجئے دیرے دیرے اس walk کو gradually gradually بڑھائیے یعنی کہ شروع میں آپ 5 سے 10 minute کر لیجے پھر آپ ریس کر لیجے شام کو واپس کر لیجے اور جیسا جیسا سمیں کرنا جیسے ہم کیگل کرتے ہیں وہ بہت چیز ہے پیلوک فلور ایکس سیز ضرور سے کیجئے وہ بھی آپ کی پیلوک مسل کو سٹرانگ بنائیں گی جو آپ کو لانگ رن میں ایڈوانٹیج رہے گا اس چیز سے تو آپ کو ایمی تیجوری کے بعد میں ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے آپ کی ریکاوری ہوگی وہ فاسٹ رہے گی پہ پیش ہم سے پوچھتے کی ہم ڈرائی کر سکتے ہیں ہم ہم کام پر جا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کام کام کرتے ہیں لیپروسکوپک کرتے ہیں اس میں تین ہفتے بعد اپنا کام کو ریزیوم کر سکتے ہیں اگر آپ کام میں کسی پرکار کا ہیوی اگزاوشن نہیں ہے 3 weeks نہیں لینا چاہتے تو آپ 4 weeks لے سکتے ہیں کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا 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 ہے کسی میں تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے تو 3 سے 4 ہفتے میں آپ اپنا کام ریزیوم کر سکتی ہیں ڈرائیوی جہاں تک بات ہے تو آپ سلو ڈرائیوی رکھ سکتی ہیں 3 سے 4 ہفتے میں آپ ڈرائیوی کو بھی ریزیوم کر سکتی ہیں ہاں ڈیفنیٹی بہت فاسٹ ڈرائیوی نہ کرے تاک جرگ ثوڑے آوائیڈ ہو سکے تو ان چیزوں کا چیزوں کا دھان رکھ نا ہے ڈیوٹرس ایک ویسٹیجر آرگن نہیں ہوتا ہے ہم لگتا ہے کہ بچے ہو گئے کوئی بات نہیں نکل گیا تو کیا فرق پڑتا ہے پر ایسا نہیں ہے ڈیوٹرس کا کافی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ڈیوٹرس کے ساتھ جوڑی اوپور ڈھیان رکھ 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 کیونکہ ایک بار یوٹرس نکل گیا ہے تو چاہے اووریز چھوڑی گئی ہے یا نہیں چھوڑی گئی لانگ رن میں اووریز کا فنکشن بھی چلا جائے گا اور مینو پاوس جانے پیریڈ بند ہو جائے گا لیکن جو ہورمون ڈیفیشنسی ہوگی تو ہورمون ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے جو میکوزا ہوتی ہے ہو جاتی ہے برننگ ہونے شروع ہو جاتی ہے تو جو فروٹ ہوتے ہیں کافی ہلف رہتے ہیں اس لیے آپ ہری سبجی اور فل کا انٹیک لائف لانگ وغیرہ پیلوک فل ایکس سیز ایب ڈیفیشنسی ایکس سیز ایمپورٹن چیز جو آپ کریں تو اچھا رہے گا کالشیم اور ویٹیمن ڈی دو یہ ایسے سپلیمنٹ ہوتے ہیں کیونکہ جیسے ہی مہلاؤں کے اندر مینو پاوس ہوتا ہے چاہے وہ نیچرل مینو سرجکل مینو پاوس ہوتا ہی اگر نیچرل مینو پاوس چاہے سرجکل مینو پاوس سرجکل مینو پاوس ہم نے ہس کر دی دونوں ہی کنڈیشن میں آپ کالشیم اور ویٹیمن ڈی کارن ٹیک ضرور سے رکھئے کیونکہ جب مینو پاوس ہو جاتا ہے تو اسٹروجن کا لیول باڈی میں کم ہو جاتا ہے جس کے کرن کی آسٹیو پروس ہو شروع ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہے کالشیم اور ویٹیمن ڈی کا انٹیک ضرور سے رکھئے ڈائیٹ کے اندر فیٹ کم کی سائن میں رکھئے کیونکہ جو گھی چکنائی ہوتے ہیں اس کا دوش پرباب آپ کے ہارٹ کے اوپر آتا ہے جو آپ کی باڈی میں اسٹروجن ہوتا ہے بھی ہوتا ہے یعنی کی حردے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو جب مینا باز ہو جاتا ہے جیس مینا بتایا چاہے نیچول مینا باز ہو رہا رہا ہے یعنی جاتا ہے تو زیادہ نہیں بڑے اس کے لیے آپ ڈائیٹ کے اندر فیٹ کم کی سائیڈ میں رکھی تو لانگ رن میں آپ ایکس سائز پیلوک فلور ایکس سائز اب مسل ایکس سائز ووک اگرہ رگلر کیجئے فروٹ ویجی ٹی بلز زیادہ رکھی آپ کالشیم ویٹیمن دی زیادہ رکھی فیٹ کم کی سائیڈ میں رکھی یہ چیزوں کو آپ دھیان رکھنے کی ضرورت رہے گی لانگ رن میں اچھا رہے گا نیچے جو پر پیش پڑھتا ہے تو لانگ رن دھیان رکھنے کی ضرورت رہے گی اگر آپ کی یونگ ایج میں ہو گئی کسی مہت رن میں آپ کو ان سب چیزوں کا دھیان رکھ رکھ رہے گی ایک اور چیز پیش پوچھتے ہیں مادم سرجری ہوئی ہے سرجری چار چھے ہفتے میں کیا ایسا ہو کی ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یا کیا کیا پرابلم سا سکتی ہیں تو شروع چھے چھے ہفتے ہیں اگر بکھار آجائے یا نیچے سے بلیڈنگ شروع ہو جائے تھوڑا بات سپورٹنگ تو ہو سکتا ہے یا فاؤ سمیلنگ ڈسچارج ہو یا بہت زیادہ پین ہو یا یورین یا سچول کی سمجھ سی آجائے یا پیروں میں زیادہ درد ہو بہت زیادہ پیروں میں بہت زیادہ درد ہو ایسی کوئی پروبلم آپ کو شروع کے چار سے چھے ہفتے میں ہو تو آپ کو کونٹیک کرنا چاہیے انہیں دکھانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کنفیشن ہو آپ تو definitely comment باکس ملے کہ ہم سے پوچھ سکتے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنی بات